لیکن اللہ انصاف کرنے والا ہے اور انشاءاللہ پوری امید ہے انصاف ہوگا آج بھی انشاءاللہ کوئی فکر نہیں ہے یہ لگے ہوئے ہیں یہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے اور ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے اور اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے کی حدایت کرتا ہے حدر انصاف کا نظام ہونا چاہیے اس لیے عمران خان نے ادایت دیئے کہ دو چیزوں کی اوپر آپ جو ہے نا قوم نے اکٹھے ہونا ہے ایک عدل اور انصاف کے ساتھ یعنی کہ ازاد عدلیہ کے ساتھ دوسرا قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی کے ساتھ یہ ہٹ درمی ہے ان کی اور پہلے انہوں نے آپ دیکھیں نا تحریک انصاف کے ساتھ ایک پوری لسٹ ہے جو اٹیک ہوتے رہے ہیں ہمارا انتخابی نشان جو مسئلہ تحریک انصاف کی نہیں وہ عوام کا مسئلہ تھا قوم کا مسئلہ تھا ووٹر کا مسئلہ تھا وہ انتخابی نشان کا جانا اور اس کے بعد کیمپین بند بلا بند کینڈیڈ بند انٹرنیٹ بند فون بند سب کچھ بند لیکن پھر بھی قوم کا جذبہ بلند جو آٹ فروری کو ہوا پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں ریزرف سیٹس کی اوپر وہ بند تو یہ متواتر یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ حق انصاف اور عدل کی جیت ہوگی اور سینٹ انتخابات کا یہ جو اس کے اندر پیسے کا جو ایک استعمال ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پیسے کا استعمال ہے یہ ہر بار ہی ہوتا ہے اور یہ ایک لانت ہے جس کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے بلکہ جس کو پروموٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں جو کہ انتہائی قابل مضامت عمل ہے سینٹ الیکشن اول نمبر ون ہونے ہی نہیں چاہیے جو رپریزنٹیشن ہے سوائی اسمیو میں پارٹی رسٹ پہ اسی کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ عوام ووٹ دیتے ہیں ان نمائندوں کو تو وہ ہی بتا دیتے ہیں کہ کیا نمائندگی ہوگی آگے یہ عوام بیسائیڈ کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے اگر ہوتے ہیں تو وہ اوپن بیلٹ سے ہوں اگر ہوتے ہیں تو وہ اوپن بیلٹ سے ہوں کیا وجہ ہے کہ آگے آگے کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے تو ہونے تو چاہیے اور اس کیلئے ہم عدالت بھی آئے اور آج وہ کیس بھی لگے گا آج کہ یہ کس قانون کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے کہ کس قانون کے تحت کر رہے ہیں تو اس لیے کیونکہ سارے جگہوں پر ہو جائیں گے تو آپ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک صوبے کو روک دیں وہ وفاق کی دیکھیں فیڈریشنگ کی علامت آپ سب سمجھتے ہیں سینٹ جو ہے وہ در ہر صوبے کی ایکول ریپریزنٹیشن ہوتی ہے تو وہ سینٹ پوری ہی نہیں ہو سکتی جب کسی ایک صوبے کی اور کیوں خیبر پختونخواہ کو اس کا حق اس سے چھینا جائے گا